نمشکار بچو کیا حال چال ہے بچو تو لاش لیکچر میں ہم لوگوں نے سولیوشن کا جو کی لیکچر نمبر ٹو ہوا تھا وہاں پہ ہم لوگوں نے کنسنٹریشن کے اوپر کچھ نیومیریکلز کیے تھے یعنی ہمارے پاس پہلی بات تو ہم نے کنسنٹریشن کے جو فارمولے تھے ان کو سیمبل کی فارم میں ریپریزنٹ کیا جسے کی کام ہمیں آگے آنے والے لیکچر میں بہت چھوٹا لگے گا آپ لوگ دیکھیں گے ہی سیکنڈلی ہم لوگوں نے کچھ نیومیریکلز کیے تھے یا ہر ایک کے اوپر ایک 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 نیومیریکل کیا تھا یا دو دو بھی کیے تھے کسی کے اوپر تاکہ ہی وہ جو کنسنٹریشن کے فارمولے ہیں ان کو ایک باری گریپ میں لیا جائے اب لیکن آج کی جو پڑھائی شروع ہو رہی ہے ابھی تک ہو سکتا ہے آپ کو لگ رہا ہو کچھ بچوں کو لگ رہا ہو یا ایسا ہی تھا کہ جو پڑھائی تھی وہ 11 کلاس کی تھی آل دو ہمیں اس کو 12 میں بھی پڑھنا ہے مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم کچھ ریویجن کر رہے تھے نہیں وہ ہمارے 12 کے سیلیبس کا بھی حصہ لیکن بچوں آج سے ہم لوگ ایک نیا کنسپٹ شروع کر رہے ہیں جو آپ نے 12 سے پہلے کہیں نہیں پڑھا ہے اور وہ ہے بچوں kolligative properties جیسا کہ بات ہوئی تھی کہ ہم لوگ آج kolligative properties کے اوپر کام کریں گے اب اگر ncerd کی بات کریں تو ہمارے پاس concentration کے بعد سیدھا henry's law آتا ہے پھر roll's law آتا ہے اس کے بعد kolligative properties آتی ہیں لیکن میں ہر بار ایسے ہی کراتا ہوں پہلے kolligative properties پہ کام کرتے ہیں اب kolligative properties سب سے پہلے ہوتی کیا ہیں ایسی properties جو depend کرتے ہیں number of particles of solute آپ سب جانتے ہیں solution کے دو حصے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے solute اور ایک ہوتا ہے solvent جس کے پر بات کی جا چکی ہے اب اگر کوئی property ایسی ہے جو solute کے particles کے number پہ depend کرتے ہیں مطلب وہ اس پر depend کرتے ہیں کہ جو solute ہیں اس کے کتنے particles ہیں اگر solute کے particles زیادہ ہیں تو وہ property الگ ہو جائے گی کم ہے تو وہ الگ ہو جائے گی for an example تھوڑی درے کے لیے اس کو ایسے سمجھتے ہیں کہ boiling point کی بات کر لیتے ہیں آپ سب کو شاید پتا ہوں اگر میں پانی کے اندر نمک ڈال دوں گا تو اس کا boiling point change ہو جائے گا بڑھ جائے گا کم ہو جائے گا اس کے بارے میں ہم بات کریں گے ویسے بڑھتا ہی ہے لیکن اگر میں نمک مالو ایک گلاس پانی میں میں ایک چمچ نمک ڈال دوں تو اس کا boiling point تھوڑی درے کے لیے مان لیتے ہیں دو ڈگری celsius بڑھ گیا پانی کا 100 ہوتا ہے تو ایک چمچ نمک ڈالنے کے بعد 102 ڈگری celsius ہو گیا مان لیتے ہیں تو اگر میں اس میں اور نمک ڈالوں گا تو boiling point اور زیادہ change ہوگا یعنی 104 ہو جائے گا 108 ہو جائے گا that is something different وہ الگ بات ہے but the thing is کہ boiling point جو ہے وہ depend کرتا ہے number of solute کے particle پہ اس لئے وہ ایک kolligative property ہو گیا تو ایسی کوئی بھی property جو depend کرتی ہے solute کے particles پہ جو اس پہ depend نہیں کرتی کہ اس کا nature کیا ہے وہ صرف اس پہ depend کرتی ہے کہ solute کے particles کتنے ہیں اسے بولتے ہیں kolligative property ٹھیک ہے تو properties depends only on the number of solute particles present in the solution irrespective of their nature ان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ وہ کون ہے ان کو بس اس سے مطلب ہے کہ ان کے کتنے particles آ رہے ہیں container کے اندر solvent کے اندر irrespective کی وہ کون ہے and these properties are known as kolligative properties یہ properties kolligative properties جو ہیں بچو کہلائی جاتی ہیں اب ہمیں چار پرکار کی kolligative properties پڑھنی ہیں four types کی kolligative properties ہم لوگوں کو پڑھنی ہیں ویسے تو اور بھی بہت ساری kolligative properties ہوتی ہیں لیکن ہم لوگوں کو یہ چار kolligative properties پڑھنی ہیں پہلی ہے relative lowering of vapor pressure کیا مطلب ہوتا ہے سمجھیں گے دوسرا ہے depression of freezing point تیسرا ہے elevation of boiling point اور چوتھا ہے osmotic pressure ہم لوگ پہلے کس پہ کام کرنے والے ہیں elevation in boiling point کی اوپر again کارن کچھ بھی نہیں ہے یہ ہے کہ elevation in boiling point کو سمجھنا سب سے basic اور easy ہے اور میرا experience ایسا کہتا ہے کہ elevation in boiling point کو پڑھنے کے بعد relative lowering depression یہ بہت easy ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ تینوں آپس میں connected ہے ہاں یہ الگ ہے یہ الگ ہے اس کا ان سے کو لینے دینا نہیں ہے لیکن یہ تینوں آپس میں connected ہوتے ہیں اور ان میں سب سے پہلے پڑھنا کیا صحیح رہتا ہے elevation in boiling point کیونکہ وہ باقی دونوں کو بھی آسانی سے سمجھا دیتا ہے چلیے تو سیوار بینہ time waste کی بات کرتے ہیں elevation of boiling point اور یہاں پہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں basically solution اب یہاں پہ کیا ہوگا سب سے پہلے یہ جو انگریجے لکھی ہوئے ہیں اس کو مت پڑھیں اس کو پہلے سمجھیں کہ یہاں پہ کیا کہنا چاہ رہے elevation in boiling point کا مطلب کیا ہے جیسے کی آپ سب جانتے ہوں گے دو پرکار کے substance ہوتے ہیں دنیا میں ایک ہوتا ہے volatile اور ایک ہوتا ہے non-volatile volatile substance وہ ہوتا ہے جو کی گرم کرنے پہ easily liquid سے gas بن جائے vapor میں convert ہو جائے اور non-volatile وہ ہوتے ہیں جو easily vapors میں convert نہیں ہوتے ہیں یا ہوتے ہی نہیں ہیں یا تو وہ convert ہوتے ہی نہیں ہیں یا تو وہ بہت difficulty کے بعد liquid سے vapor میں convert ہوتے ہیں انہیں non-volatile کہا جاتا ہے اب اگر میں کسی volatile solvent کے اندر اگر میں کسی volatile solvent کے اندر اس کو ڈائیگرام سے بھی سمجھیں گے مان لیتے ہیں میرے پاس یہاں پہ ایک container ہے اور container کے اندر میں نے کوئی volatile solvent لے رکھا ہے سپوز آپ من میں imagine کر لو کہ میں نے water لے رکھا ایسے من میں imagine کر لو کہ میں نے آپ پانی لیا ہویا تو یہ میرے پاس ہو گیا کوئی بھی volatile solvent یہ میرے پاس volatile solvent ہو گیا جس کا T1 جو ہے وہ ہے boiling point اب آپ سب کو شاید بتاؤ boiling کے مطلب کیا ہوتا ہے ایک تو boiling کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی liquid کو convert کر رہے ہیں gas میں اگر ہم کسی بھی liquid کو gas میں convert کرتے ہیں تو اس کو تو boiling کہتے ہیں اور جس temperature پہ وہ ہوتا ہے اس temperature کو کیا کہا جاتا ہے بچو boiling point لیکن boiling کا ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے جو ہم لوگوں نے 11 کلاس نے سکھا تھا کہ جب ہم کسی liquid کو گرم کرتے ہیں تو اس کے vapors بنتے ہیں اب اس کے vapors کا جو pressure ہے جب وہ atmosphere کے pressure کے برابر ہو جاتا ہے تو اس کو بھی ہم کل بولتے تھے boiling اور جس temperature پہ ہوتا تھا اس کو بولتے تھے boiling point یعنی boiling کے actual مطلب تو یہ ہی ہوتا ہے کہ جب میں ایک liquid کے vapors کے pressure کو atmosphere کے pressure کے برابر کر دو جو کہ ہم لوگوں نے 11 کلاس میں پڑھا ہے تو یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ یہاں پہ اس کا جو vapor pressure ہے وہ atmosphere کے pressure کے برابر ہو گیا اور یہ T1 پہ boil ہونا شروع ہو گیا لیکن ہوا کیا ہم نے اس کے اندر ایک non-volatile adding non-volatile solute ہم نے اس کے اندر ایک non-volatile solute ڈال دیا ہم نے اس کے اندر ایک ایسا solute ڈال دیا جو کہ non-volatile ہے مطلب کہ جو liquid سے vapor میں convert نہیں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی یا easily نہیں ہو سکتا ہے آپ ایسا بھی سمجھیں اب اس کے اندر اگر ہم نے non-volatile substance ڈال دیا یہ تو ہمارے پاس solvent ہی تھا ہمارا water مان لو مطلب water جو کی volatile تھا اور اگر ہم نے اس کے اندر ایک non-volatile substance ڈال دیا اب اگر ہم نے اس کے اندر non-volatile substance ڈال دیا ہے تو اور یہ چپٹر چل رہا ہے solution تو آپ کو یہ imagine کر کے چلنا ہے کہ یہ دونوں دوسرے میں گھل گئے تو یہ ہمارے پاس ہے non-volatile solute اچھا ایک بات اور ابھی ہم فیلحال اس چپٹر کا ایک اور topic ہے جو چپٹر کا end ہے وانٹ آف فیکٹر اور وہاں پہ ہم لوگ electrolytes کی بات کریں گے یعنی ایسے سبشان جو پانے میں جانے کے بعد ٹوٹ جاتے ہیں لیکن ابھی ہم لوگ ان کی بات کر رہے ہیں جو non-electrolite ہیں مطلب non-volatile تو ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ non-electrolite ہیں کیونکہ اگر کچھ چیز پانے میں جانے کے بعد ٹوٹ رہی ہے تو تھوڑا بہت properties میں بدلا آتا ہے اس کے اوپر ابھی ہم بات نہیں کریں گا ابھی آپ کنفید ہو جاؤ گے لیکن یہ adding non-volatile اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دھیان رکھیں کہ یہ non-electrolite بھی ہے non-electrolite سے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ پانی میں جانے کے بعد ٹوٹتا بھی نہیں ہے یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے اب ہم نے اس کے اندر یہ volatile substance کے اندر non-volatile substance substance آ گیا اور اگر ایسا ہوا تو جو surface area وہ کم ہو جائے گا volatile کا پہلے surface پہ پانی کے اگر ہم مان لیتے ہیں ان کیس اگر ہم مان لیتے ہیں کہ water ہمارا solvent ہے تو جو volatile تو water کے surface پہلے مان لو 100 particles تھے مان لو پہلے 200 particles تھے اب ہم نے جب اس کے اندر solute ڈالا جو non-volatile ہے وہ ابھی تو اس کے surface پہ آئے گا اور اس کے surface پہ آنے کے باد اس کے surface پہلے 100 particles water کے surface پہلے تو کہیں نہ کہیں 100 particles سے 80 ہو جائیں گے یعنی surface particles تھے ان کی concentration ہے وہ کم ہو جائے گی یعنی surface particles کم ہو جائیں گے اور آپ سب کو پتائے کہ evaporate ہو na یا vaporize ہو کم ہو جائے گا اور vapor pressure کم ہو جائے گا تو اب آپ کو اس کے vapor pressure کو atmosphere کے pressure کرنے کے لئے زیادہ محنت کرنے پڑے گی atmosphere pressure 1 ATM تو آپ کو اسے کب تک گرم کرنا جب تک اس کا vapor pressure 1 ATM نہیں ہو جاتا اب یہ اں پہ بھی atmosphere pressure 1 لیکن اس والے container میں atmosphere pressure کے مقابلے اگر بات کریں تو vapor pressure کم ہو گیا جس نے اس کے surface area cover کر دی ہے تو as a result اب مجھے اس کے vapor pressure کو 1 ATM تک لے جانے میں مشکلے ہوں گی پہلے ایسا نہیں تھا لیکن اب مشکلے ہوں گی اور اگر مشکلے ہوں گی تو t2 میرے پاس ہو جائے گا boiling point of solution جس کے اندر ہم نے non volatile solution اور یہاں پہ جو ہمارے پاس boiling point ہو جائے گا off solvent یا pure solvent اور اس کا boiling point اور آپ سب جانتے ہوگے یا میں نے آپ کو سمجھائی دیا ہے کہ t1 اور t2 میں t2 جو ہوگا وہ زیادہ ہوگا t1 اور t2 میں t2 جو ہوگا وہ زیادہ ہوگا کیوں زیادہ ہوگا کیونکہ vapor pressure کم ہو چکا ہے جس کے ویسے اس کو vaporize کرنے کے لئے آپ کو زیادہ amount میں energy دینے پڑے گی اور heat دینے پڑے گی temperature پڑھ جس کے ویلنگ پوائنٹ بڑھ جائے گا میرے حساب سے اتنا تو clear ہونا چھئے اب اگر میں بولوں delta tb delta tb ہوتا ہے کتنا boiling point بڑھ پہلی بات تو elevation in boiling point جتنا زیادہ آپ اچھا ایک لیکن اگر میں اس کے اندر non volatile substance اور زیادہ ڈال دوں گا تو surface area اور زیادہ cover ہوگا تو ویپر پریشر اور کم ہو جائے گا تو مجھے اس کے temperature کو اور زیادہ بڑھانا پڑے گا اس کو boil کرنے کے لئے تو کیا ایسا کہنا ٹھیک ہوا کی ویپر پریشر بڑھے گا اگر میں زیادہ solute اس میں ڈالتا ہوں جتنا زیادہ solute میں ڈالتا رہوں ڈالتا رہوں ڈالتا point جو ہے وہ اتنا زیادہ بڑھتا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ boiling point کا بڑھنا کس پر depend کرتا ہے amount of یعنی number of particles of solute پہ اس کا مطلب یہ کونسی property ہو گیا quality property ہو گیا پہلی بات دوسری بات ڈالتا 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 زیادہ میں solvent تک qué in a solution sorry concentration of solute یعنی جتنا زیادہ میں solute ڈالوں گا اب پتے کی بات یہ ہے کہ جو concentration ہے اس کو نکال لیں کہ ہم لوگوں نے سات آٹھ طریقے پڑے mass percentage volume percentage mass by volume mole fraction ppm molarity molality اب یہاں پہ ہمیں کون سی چننی ہے تو آنسر ہے ہم یہاں پہ کوئی بھی یہ concentration چن سکتے تھے لیکن جنہوں نے پڑھائی بنائی ابلیوسکوپک انہوں نے یہاں پہ جو concentration لے لی وہ لے لی molality اور بیسی بات ہے کوئی fight نہیں ہے اگر molality کے بجائے molality لے لیتے تو جہاں پہ ہم constant لگانے والے وہ بدل جائے گا mass percentage لے لیتے تو جہاں پہ ہم constant لگانے والے وہ بدل جائے گا لیکن یہ تو fixed رہے گا کہ delta tb is proportional to concentration of solute اب وہ concentration ہم کسی بھی form میں لے سکتے ہیں یہ بات دھیان رکھئے گا اچھا also delta tb اگر proportional ہے molality کے تو یہاں پہ molality کے لیے small m لگاتے ہیں تو اگر میں proportional کا sign ہٹاتا ہوں اور equal لگا دیتا ہوں تو یہاں پہ مجھے constant لگانا پڑے گا which is kb اب again kb جو ہوتا ہے اس کے بہت سارے نام ہیں ابلیوسکوپک constant ہے elevation constant ہے ہاں نا اس کو ہم لوگ elevation اس کو ہم لوگ elevation constant بھی کہہ سکتے ہیں اور ابلیوسکوپے constant بھی کہہ سکتے ہیں بہت سارے نام ہیں اس کی si unit کیا ہو سکتی ہے delta tb کی si unit kelvin اور اس کی کیا ہوتی ہے یاد کریں گے mol پر kg تو پھر اس کی si unit کیا ہو جائے گی دماغ لگاؤ بھئی اس کی ہے kelvin تو kelvin اس کی ہے mol پر kg تو اس کا الٹا یعنی kelvin kg پر mol تو اس کی si unit کیا ہو جائے گی kelvin kg پر mol kelvin kg پر mol kelvin kg پر mol یہ یاد رکھنی ہے آپ کو ٹھیک ہے اب اس کی جو value ہے وہ الگ الگ solvents کے لئے الگ الگ ہے تو اس کی value ہے value depends on nature of solvent یعنی water کے لئے الگ ہے تو benzine کے لئے الگ ہے تو اس کے لئے الگ ہے اس کے لئے الگ ہے وہ بات الگ ہے ٹھیک ہے یہ جو ہمارے پاس فارمولہ آیا اس کو ہم تھوڑا سا کر اور expand کر دیں تو ڈیلٹا ٹی بی ہمارے پاس آ چکا ہے کے بھی انٹو میں ایم اب اگر میں آپ کو یاد دلاؤں تو ڈیلٹا ٹی بی کی جگہ ہم لوگوں نے کیا رکھا تھا ڈیلٹا ٹی بی کی جگہ ہم لوگوں نے کیا رکھا تھا ڈیلٹا ٹی بی کیا ہے ڈیلٹا ٹی بی ہے چینج یا کہہ لو elevation in boiling point جب بھی میں ایک volatile substance کے اندر ایک non-volatile اور ابھی کے لئے non-electrolite اسی چپٹر کا جو last topic ہے وانٹ آف فیکٹر وہاں پہ ہم لوگ electrolyte بھی ڈالیں گے کتنا boiling point بڑھ جائے گا ڈیلٹا ٹی بی یہ ڈیریکٹیلی proportional ہو کا concentration کی concentration میں ہم نے morality کو چھنا proportional کا constant لگایا constant کو ہم نے kb بولا اور again m کو کھول دیا تو wb mb into w w آگیا سیمپل ہے جیادہ کوئی دکھڑ امباجی تو ہے نہیں اس میں بولو اب یہاں پہ ہم لوگ کیا کریں گے اس کے اوپر numericals تو کریں گے اس کو concept کو پکا کرنے کے لئے لیکن elevation in boiling point جو ہے یعنی boiling point کا جو بڑھنا ہے اس کے ہمارے پاس کچھ daily life میں applications بھی ہوتے یعنی کی پہلے application ہی پڑھ لیتے applications of elevation in boiling point تو سب سے پہلا application جو کی chemistry application ھ 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